اسلام علیکم ناظرین اسے پرویز زمان آپ کے ساتھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین دو انتہائی عام ڈیویلپنٹس دو انتہائی اہم معاملات اور آنے والے 24 آرز انتہائی اہم ہیں ادریہ کے حوالے سے یہ دونوں ڈیویلپنٹس آپ تک پہنچانے ہیں سٹے ویڈ می اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں ناظرین ایک ڈیویلپنٹس تو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم ڈیویلپنٹ انتہائی اہم ڈیویلپنٹ اور جب آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا تو کسی عددہ آپ اس کے بارے میں خوش بھی ضرور ہوں گے لیکن یہ اتنی اب افیکٹیو شاید نہیں رہی جتنی تقریبا پچھلے دو یا تین مہینے پہلے اگر اس کے حوالے سے یہ ڈیویلپنٹ ہوتی تو یہ افیکٹیو ہوتی دوسری ڈیویلپنٹ ہماری پاکستان پیپلز پارڈی کے حوالے سے یہ دونے ڈیویلپنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایک چیز آپ سے شیئر کرنا میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کل چھ ستمبر تھا جو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ یومیں دفاع کے طور پر منائے جاتا ہے نائنٹین سکسٹی فائیو سے لے کر آج تک جو ارلی تقریباً دو یا تین اشرے تھے ان میں تو یہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مریا جاتا رہا ہے لیکن اب جون جون اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے اس کا وہ جوش و خروش اب کسی عدد تک کم ہو رہا ہے میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ختم ہو گیا ہے لیکن کسی عدد تک کم ضرور ہو گیا اور اس جوش و خروش اور اسی جذبے سے یہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا ہے اب اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی ہے اور ایک اس کے حوالے سے اور بات بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا چلوں عمران خان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں میں کنکلور کروں گا اس ویڈیو کے آخر پر اور آپ انشاءاللہ اس سے ضرور مستفید بھی ہوں گے ناظرین پروپٹیز دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایبسٹرٹ پروپٹی اور ایک ہوتی ہے کنکریٹ پروپٹی کنکریٹ پروپٹی آپ کے سامنے ہے جو بھی آپ کی پروپٹی ہے آپ کی وہ پیسے کی شکل میں ہے آپ کی وہ زمین کی شکل میں ہے آپ کی وہ ریل سٹیٹ کی شکل میں ہے گولڈ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی ایک پروپٹی ہے اور ناظرین ایک ہوتی ہے آپ کی ایبسٹرٹ پروپٹی جو آپ کی ایگو ہے جو آپ کی ریسپیکٹ ہے جو آپ کی فیم ہے اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایک چیز آپ کے لیے اہم ہو جاتی ہے ایک چیز ایک شخصیت آپ کے لیے اہم ہو جاتی ہے اس کی عزت بھی آپ کی پروپٹی بن جاتی ہے اگر اس کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے یا اس کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کی ایبسٹرکٹ پروپٹی ہے جی ہاں ناظرین عمران خان اس وقت پاکستانی قوم کی ایبسٹرکٹ پروپٹی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ایک فیصد میں چھوڑتا اس لیے ہوں کیونکہ وہ ایک فیصد اشرافی ہے جو حکومت کرنے کے لیے آتی ہے باقی نائنٹی نائن پرسنٹ جو پاکستانی عوام ہے وہ ان کا دل عمران خان کے لیے دھڑک رہا ہے ان کی عمران خان پروپٹی ہے اب ناظرین دیکھیں پروپٹی کا نقصان جرم ہے کسی بھی لیا سے نقصان کیا جائے تو وہ جرم ہے آپ کنکریٹ پروپٹی کو چھیڑ لیں آپ ایبسٹرکٹ پروپٹی کو چھیڑ لیں نقصان نقصان ہے اور جس کا نقصان ہوگا وہ اس نقصان کی تلافی چاہے گا نو مئی آپ کو ناظرین یاد ہونا چاہیے کہ نو مئی کو دنگا فساد کسی حد تک سو کارڈ کہا جاتا ہے کہ دنگا فساد ہوا احتجاج ہوا ہم تو اس کو احتجاج سمجھتے ہیں اور وہ احتجاج بھی ہے جنون الفاظ میں وہ احتجاج ہی تو اس کو ایک شکل دی گئی ایک شیپ دی گئی وہ جو ہمدردی نائنٹین سکسٹی فائیو میں گین کی تھی آرمی نے خاص کر پنجاب میں پنجاب میں جو نائنٹین سکسٹی فائیو میں آرمی نے جو ایک سمپیتی ایک ہمدردی ایک محبت کا جذبہ پنجاب کے لوگوں میں ون کیا تھا اس کو کیش کروایا نو مئی کے واقعات ہیپن کر کے ان کو وقوع پذیر کر کے پولیٹیشنز نے اس وقت کی پیڈی ایم کی حکومت نے اس میں میں آپ کو یہ ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ آرمی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کسی طرح سے بھی میں رول نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ آرمی اس میں انوالو ہوگی ہاں آرمی ایک ادارہ ہے جب ہم آرمی کا نام لیتے ہیں تو بطور ادارہ ہم اس کا نام لیتے ہیں کسی ایک جنرل کی جا کسی ایک ہائی رینک آفیسر کی اس میں انوالمنٹ ہو سکتی ہے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اوورال اس میں جو انوالمنٹ تھی وہ اسٹیبلش پولیٹیشنز کی تھی اور پیڈی ایم کی حکومت کی تھی تسلسل کے ساتھ وہ واقعات کروائے اور جو عوام کی محبت تھی آرمی کے لیے نائنٹین سکسٹی فائیو سے لے کر چلی آ رہی تھی اس سے پہلے بھی تھی لیکن اس وقت یہ بامیہ روج تک پہ پہنچ گئی اس کو انہوں نے کہش کروایا اپنے حق میں اچھا ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نائنٹین سکسٹی فائیو کی جو جنگ ہوئی ہے ہمیں ٹیکسٹ بکس میں تو وہ پڑھا جا رہا ہے کہ پاکستان اس میں جیتا تھا پاکستان نے مضبوط دفاع کیا تھا اور انڈیا نے رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ کیا اب اس کے پیچھے مہدرکات کے ہیں وہ ہمیں نہیں پڑھا جاتے ہیں اور یہی ہماری ناکس ناکس الاقلی ہے ہم ناکس الاقل رہ جاتے ہیں ناکس علم رہ جاتے ہیں کہ ہمیں پورا نصاب پوری حقیقت بتائی ہی نہیں جاتی ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے اور جڑے ہوئے جو بھی دیگر واقعات ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ ناکس کسی اور ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا کہ کیا پاکستان سکسٹی فائی میں جیتا تھا یا بہت کچھ ہار گیا تھا اور اصل میں اس کی حقائق کیا تھے مہدرکات کیا تھے اور ہوا کیا تھے یہ آپ کو ناکس ویڈیو بتاؤں گا اور اب میں آتا ہوں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف عمران خان ہماری پروپٹی ہے عمران خان میری پروپٹی ہے عمران خان میرے دل میں بستا ہے اور اس کی عزت اس کا ناموس اس کی جان میرے لیے ایک پروپٹی کی حصیت رکھتی ہے اور اسی طرح سے باقی دیگر جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہوں گے یا میں پی ٹی آئی کے طور پر بات نہیں کرتا ہوں میں ایک آہم پاکستانی ہونے کی حصیت سے بات کرتا ہوں کہ وہ میرا اور میرے بچوں کے مستقبل کا محافظ بن کے سامنے آئے تو جب ناظرین سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کی پروپٹی کا آپ نقصان کریں گے تو لازمی طور پر رد عمل آئے گا عمل کا رد عمل ضرور آئے گا اب میری پروپٹی کو جب نقصان پہنچاتا ہے تو میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں میں نے تو اس کا دینا ہے آنسر دینا ہے ریپلائے کرنا ہے اور رد عمل دینا ہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ نو مئی کو عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے آہاتہ عدالت سے اغواہ کر لیا گیا میں اغواہ کر لیا گیا اس طریقے یہ استعمال کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس گرفتاری غیر قانونی قرار دے دیا ہوا ہے اب غیر قانونی قرار دیا ہے تو لازمی طور پر وہ گرفتاری گرفتاری نہیں رہی ہے وہ ایک اغواہ بن گیا ہے ایک غیر قانونی طور پر اس کو اغواہ کیا جاتا ہے اب میری پروپٹی ہے میری پروپٹی کا نقصان کیا جا رہا ہے اس کو اغواہ کیا جا رہا ہے تو کیا میں چھپ رہوں گا میں نے احتجاج کیا ہے میں نے رد عمل دیا ہے اور اس رد عمل کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دی ہے اور اس کے نتیجے میں جو وہ احتجاج ہوا ہے اس کے نتیجے میں ان کو گرفتاریاں ہوگی اور پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں ہیں اور آج بھی لوگ وہی گرفتاریاں بھگت رہے ہیں وہی پیشیاں بھگت رہے ہیں اب بات سمجھنے کیا ہے کہ ایک نقصان پہلے ہوا ہے اس کے بدلے میں رد عمل کے دور پر دوسرا احتجاج ہوا ہے تو اس کو انہوں نے جرم کہہ دیا ہے پہلے والے کو جرم نہیں کہا حالانکہ ایک جرم پہلے ہوا ہے اور دوسرا جرم اس کے نتیجے میں ہوا ہے تو بڑا جرم وہ ہے جس کے نتیجے میں دوسرا جرم ہو رہا ہے پہلا جرم عمران خان کی گرفتاری ہے پہلے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ناجائز طور پر غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے والوں کو پہلے کٹیرے میں لائے جائے یہ ذن میں رکھ لیں یہ ایک غیر قانونی عمل ہے اور سپریم کورٹ اس کو ڈکلیر کر چکا ہے تو سب سے پہلے ان اتھارٹیز کو ان طاقتوں کو کٹیرے میں لانے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا اس کے بعد دوسروں کو آپ پکڑ سکتے ہیں تو ناظرین آپ میں چلتا ہوں اپنی جو دو پہلے والی ڈیولپمنٹس کی بات میں نے آپ سے کی تھی انتہائی اہم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے نیب کے قوانین میں جو ترمین تھی اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں اور ابھی آج کے دن میں یا کل کے دن میں اس پر سپریم کورٹ فیصلہ سنانے والی ہے اور یہ بادی نظر میں محسوس ہو رہا ہے اور یہ پریڈکٹ بھی کیا جا سکتا ہے سپیکولیٹ نہیں یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان طرح میم کو انڈو کر دے گی سپریم کو اور جب انڈو کرے گی جب انڈو کرے گی تو جتنے بھی کیسز ماف ہوئے تھے وہ سارے دوبارہ سے کھل جائیں گے اور ایک لائن لگ جائے گی پھر سپریم کورٹ کے اندر اب اس کو انڈو کرنے کے بعد کیا ہوگا پیپلز پارٹی بلخصوص اور پاکستان مسلم لیگ نون جس کے آج کل ہنیمون چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مستفید ہوئے تھے ان پر ایک پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس پریشر کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیرے لگا لیے دوبائی میں وہ دوبائی میں جا کے سر جھوڑ کے بیٹھ گئی کہ اب کیا کیا جائے آپ تھوڑا سا حالات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے تقریبا ایک ماہ سے تقریبا ایک ماہ سے جب سے یہ پیڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی پیپلز پارٹی مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے لیکن ابھی کل جا پرسوں جو بلاول نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ اپنے اس موقف سے تھوڑا سا پیچھے اٹھا ہے اس نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بیان کی ہے کہ کونسٹیوشن کے لحاظ سے اکارڈنگ ٹو کونسٹیوشن الیکشن ہونے چاہیے وہ نوے دن والی جو رٹ تھی ان کی یا جو ان کے نوے دن والا موقف تھا اس سے وہ پیچھے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کئی سارے ان کے لیڈرز نوے دن پر زور دے چکے ہیں لیکن اب وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے اٹھتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں وہ کیوں پیچھے اٹھے ہیں یہی جو انڈو ہونے جا رہے ہیں نیب کے قوانین ان کا پریشر وہ فیل کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ان کے ساتھ تھوڑے سے وہ پہلے والے معاملات نہیں ہیں جو ان کے نون لیگ کے ساتھ ہیں ان کا پریشر ان کے اوپر ہے اور ابھی پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے دیکھا ہے شازیہ مری کے والے سے جو کل میں نے ویڈیو کی ہے ویڈو کی ہے اس میں بھی میں نے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ نائنٹی سیون بلین روپیز اس کے گھر سے برامد ہوئے ہیں تو یہ جو چھاپے پڑھ رہے ہیں پیپلز پارڈی کے اوپر اور آنے والے وقتوں میں ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس لیے وہ ایک تو نوے دن کے ڈیمانڈ سے تھوڑا سا پیچھے اٹھے ہیں دوسرا وہ دبائی میں جا کے انہوں نے ڈیرے لگا لیئے ہیں اور سر جوڑ کر بیٹھ کے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور نیکسٹ ہمیں لا عمل کون سا اختیار کرنا چاہیے تو ناظرین یہ تھی دو ڈیویلپمنٹس ایک سپریم کورٹ کے بارے میں ایک پاکستان پیپلز پارڈی کے بارے میں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجاز چاہوں گا اللہ حافظ